مووی کی سٹارٹ ہوتی ہی ہمیں دو فیشرز مین دکھائے جاتے ہیں جو کہ مرمیڈ یعنی جلپری کی بارے میں باتیں کر رہے تھے پھر وہ دونوں مرمیڈ کو پکڑنے کا فیصلہ بھی کرتے ہیں اسی لیے وہ مرمیڈ کو پکڑنے کیلئے سمندر میں جاتے ہیں انہیں ون ویک سے زیادہ ہو گیا تھا وہ مرمیڈ کو پکڑنے کیلئے ٹریپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور مرمیڈ کے آنے کا ویٹ کر رہے تھے کچھ دوری پر بوٹ میں ایک آدمی ان پر نظر رکھی ہوا تھا پھر آخر کار ٹریپ میں جلپری پھرس ہی جاتی ہے وہ مرمیڈ کو کھینچتے ہوئے بوٹ پر لے آتے ہیں اور تو اور اسے ٹورچر بھی کرتے ہیں جب ایک فیشر مین جلپری کو باننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو مرمیڈ موقع کا فائدہ اٹھا کر دوسری فیشر مین پر اپنے دم سے اٹیک کر دیتی ہے اور دوبارہ جا کر سمندر میں گوز جاتی ہے رسی سے بندہ ہونے کی وجہ سے وہ فیشر مین اس کے ساتھ ہی سمندر میں جا کر گرتا ہے جو آدمی ان پر نظر رکھ رہا تھا وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا دوسرا فیشر مین سمندر میں ہی جلپری پر گولیاں چلانے لگتا ہے لیکن گولی اس کے پارٹنر کو ہی لگ جاتی ہے لیکن وہ فیشر مین ایک بار پھر سے مرمیڈ کو پکڑ لیتا ہے اسی دوران وہ آدمی جو ان پر نظر رکھ رہا تھا وہ چھپکے سے ان کی بوٹ میں آ کر چھپ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ فیشر مین بورے طریقے سے اس جلپری کی دمبر کلھاڑی سے سٹیپ کر دیتا ہے اور اسے الگ کر دیتا ہے اسی دوران فیشر مین کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی بوٹ میں کوئی آ کر چھپ گیا ہے فیشر مین اس آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھتاش کرتا ہے کہ تم یہاں کیسے آئے اور کیوں آئے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایک سائیکولوجسٹ ہوں اور میرا نام ڈاکٹر بیر ہے وہ ڈاکٹر فیشر مین سے کہتا ہے کہ میں اس مرمیڈ کو پرچینز کرنا چاہتا ہوں تم اس کا سودا کر لو مجھ سے اسی دوران مرمیڈ کا کٹا ہوا دم والا حصہ سمندر میں جا کر گرتا ہے موقع ملتے ہی ڈاکٹر بیر فیشر مین پر اسی کلھاڑی سے اٹیک کر کے اسے مار ڈالتا ہے بعد میں وہ ڈاکٹر جلپری کی آدھے بوڈی کے پارٹ پر ریسرچ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جلپری کی آدھے بوڈی کٹ چکی ہے مگر اس کی باوجود بھی وہ زندہ ہے تھوڑے دنوں بعد جلپری کی بوڈی پر عجیب سے سکین آ رہی تھی اور وہ بغیر کچھ کھائے زندہ بھی تھی اور تو اور وہ کافی دنوں سے ایک ہی جگہ پر پڑی ہوئی تھی پھر سکسٹی تھری ڈیز بعد اس کی بوڈی سے وہ سکین ریموو ہو جاتی ہے اسی دوران اس کی انسانوں جیسے ٹانگیں اور پیر بھی جنریٹ ہو چکے تھے آہستہ آہستہ اس کی ٹانگیں اور پیر بلکل ٹھیک ہو گئے تھے لیکن ابھی بھی وہ چلنے کے قابل نہیں تھی اور وہ مرمیٹ صرف مچھلیاں ہی کھاتی تھی اس جلپری پر اور زیادہ ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر بیر اسے اپنے منٹل ازائلم میں لے آتے ہیں اور عجیب بات یہ تھی کہ اس منٹل ازائلم میں صرف لڑکیاں تھی وہاں پر ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے جون جون جو کہ ہمیشہ ایک لڑکی سے باتیں کیا کرتی تھی اور وہ لڑکی صرف جون کو بھی نظر آتی تھی اور کسی کو نہیں آتی تھی یعنی اس کا مطلب صاف تا کہ وہ لڑکی بھوت تھی ڈاکٹر بیر جب جلپری کو وہاں پر لے کر آتا ہے تب وہ لڑکی جلپری کو بھی نظر آ رہی تھی جو جون کو بھی نظر آتی تھی جو ظلم جلپری کے ساتھ ہو رہی تھی اس کی وجہ سے وہ کافی سیڈ تھی وہ ہمیشہ گیلے رہنے یا پانی میں رہنے کی کوشش کرتی تھی کیمراز کے ذریعے ڈاکٹر بیر اس پر کانٹینیوسلی نظر بھی رکھ رہا تھا جون جب اس لڑکی کے بھوت سے باتیں کر رہی ہوتے ہیں تب ہم یہ جان پاتے ہیں کہ وہ لڑکی تو دس سال پہلے مر چکی ہے لیکن اس لڑکی کا گوسٹ یہ بات ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے وہ سمجھتی تھی کہ میں بھی ان لڑکیوں جیسی ایک زندہ لڑکی ہوں جو کہ اس مینٹل آزائلم میں ہے اور اب اسے صرف جون اور مرمیڈ ہی دیکھ سکتے تھے جون جب اس لڑکی کے بھوت سے باتیں کیا کرتی تھی تب سب لوگ اس پر ہستے تھے یہ کہتے ہوئے کہ یہ کسی سال سے باتیں کر رہی ہے اب اس لڑکی کا بھوت مرمیڈ سے بھی باتیں کرنے لگا تھا اور وہ مرمیڈ کی ہیلپ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے جلپری ایک نرس جس کا نام سینڈرا ہوتا ہے اس سے ایک دوسری لینگویج میں باتیں کر رہی ہوتی ہے جلپری کے ساتھ جو بیٹ چکا تھا وہ سب کچھ بتا رہی تھی لیکن نرس سینڈرا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ آخر وہ کہہ کیا رہی ہے مرمیڈ کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کیلئے سینڈرا لینگویجز ایکسپرٹ ایک آدمی کو بلاتی ہے اور وہ آدمی مرمیڈ سے باتیں کرتا ہے مرمیڈ کہتی ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی ہے جو کسی کو بھی نظر نہیں آتی جس پر جون کہتی ہے کہ مجھے بھی وہ لڑکی دکھائی دیتی ہے جلپری کہتی ہے کہ میں اس زمین کی اس دنیا کی نہیں ہوں بلکہ میں سمندر کی دنیا کی ہوں یعنی میں ایک مرمیڈ ہوں ایک جلپری ہوں وہ کہتی ہے کہ میری ٹیل بھی کار دی گئی بڑے بروٹل طریقے سے اب کیونکہ میں اس دنیا میں آگئی ہوں تو انسانوں جیسے میری پاؤں آگئے ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ لینگویج ہم نے کچھ لوگوں سے سکھی تھی جو فیشرز مین تھے اور سمندر میں آئے تھے اور وہ فیشرز مین بہت ساری جلپریوں کو اپنے ساتھ زمین پر لے آئے اس زمین پر کچھ لڑکیاں ہیں جو ان جلپریوں کی بیٹیاں ہیں اور ایک حقیقت یہ کہ ایک جلپری کی بیٹی یہاں بھی موجود ہے جلپریہ پانی کے بغیر زمین پر سروائیو نہیں کر سکتی زمین پر کچھ دن اور رہنے سے وہ بھی مر سکتی ہے یہ باتیں سن کر سب لوگ کافی حیران رہ جاتے ہیں لیکن کوئی بھی اس بات پر یقین نہیں کرتا لیکن ڈاکٹر بیر کو غصہ آ جاتا ہے کہ مرمیڈ نے اپنی حقیقت سب کو کیوں بتا دی اسی لیے وہ پنشمنٹ دینے کے لیے مرمیڈ کو بڑے برے طریقے سے گسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے اور اسے لے جا کر ایک سیل میں بند کر دیتا ہے جلپری کے ساتھ اس لڑکی کا گوسٹ بھی چلا جاتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا دیکھ کر باقی گرلز کافی اپسیٹ ہو جاتی ہیں اور ان میں سے ایک لیڈی جلپری کے پاس جانے کا ویسلہ کرتی ہے وہ لیڈی چکے سے جلپری کے پاس جاتی ہے لیکن ڈاکٹر بیر اسے دیکھ لیتا ہے وہ ڈاکٹر بیر سے پوچھتا ہے کہ مرمیڈ کہاں پر ہے ڈاکٹر بیر اسے کہتا ہے کہ وہ بیسمنٹ میں ہے ڈاکٹر بیر اس لیڈی کو نہیں روکتا بلکہ اسے جانے دیتا ہے وہ لیڈی جب جلپری کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب اس لڑکی کا گوسٹ اس لیڈی کو بلاتا ہے لیکن لیڈی کو اس گوسٹ کی آواز سنائی نہیں دیتی وہ لیڈی ایک ایسی جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر ایک پاگل عورت تھی جو اس پر اٹیک کر دیتی ہے ڈرتے ہوئے وہ لیڈی ایک سیکرٹ روم میں جا پہنچتی ہے جہاں اسے ایک ڈاگ ملتا ہے جو کہ کینیبل تھا اور اس ڈاگ کو ڈاکٹر بیر نے یہاں پر پالا ہوا تھا اندھیرہ وہاں پر کافی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ لیڈی کچھ بھی دیکھ نہیں پاتی وہ کینیبل ڈاگ اس لیڈی پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہ لیڈی مر جاتی ہے یہاں پر یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر بیر یہ کچھا انسان نہیں تھا اس نے مرمیٹ کے علاوہ باقی لڈکیوں کے ساتھ بھی کافی غلط کیا ہوا تھا وہ لڈکیوں کو مارنے کے بعد ان کا گوشت اس کینیبل ڈاگ کو کھلا دیتا تھا سینڈرہ ڈاکٹر بیر سے اس لیڈی کے بارے میں پوچھتی ہے جسے ڈاگ مار چکا تھا ڈاکٹر بیر کہتا ہے کہ وہ لیڈی کا ٹرانسفر کہیں اور ہو گیا ہے اور وہ بلکل ٹھیک ہے اور سیف ہے ڈاکٹر بیر کانڈی نے اس لیے جلپری پر نظر رکھ رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ جلپری کسی طرح بیسمنٹ سے بھی باہر آ رہی ہے یہ بات اسے حیرت میں ڈال دیتی ہے اسی لیے وہ اس کے اوپر اور زیادہ ریسرچ کرواتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مرمیٹ کی باڈی تیزی سے چینج ہو رہی ہے اور وہ جلپری اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی بھی کوشش کر رہی تھی اور سینڈرہ اس کی مدد کرتی ہے تھوڑے دنوں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیاروں پر چل پا رہی تھی باقی لڑکیاں بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ فرینک ہو رہی تھی اسے پسند کرنے لگی تھی رات کی وقت جلپری وینڈو کا گلاس توڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے باقی لڑکیاں بھی بھاگ جاتی ہیں لیکن ڈاکٹر بیر کیمرہ سے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اسی لیے وہ اپنی گھر نکالتا ہے دوسری طرف ہی لڑکیاں بھاگتے ہوئے ایک ریور تک پہنچ جاتی ہیں وہ سب ہی اس میں سویمنگ کرنے کا ڈسین لیتی ہیں لیکن پانی کافی گندہ تھا اسی لیے وہ وہی پر ہی رک جاتی ہیں تھوڑی دیر بعد وہ لڑکیاں سردی لگنے کی وجہ سے بھوگ لگنے کی وجہ سے واپس منٹل ازائلم میں آ جاتی ہیں جبکہ ایک لڑکی اور اس لڑکی کا گوسٹ مرمیٹ کے ساتھ ہی رہتی ہیں ازادی اور ریور کو پا کر مرمیٹ کافی خوش نظر آتی ہے رات کو جو لڑکی مرمیٹ کے ساتھ رکی تھی جب وہ صبح اٹھ کر دیکھتی ہے تو وہ خود کو اکیلا پاتی ہے اسی لیے وہ بھی واپس منٹل ازائلم میں آ جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی کبود جنگل میں مرمیٹ کو ڈونڈ رہا ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک رات میں جلپری کافی زیادہ چینج ہو گئی ہے اور تو اور اب اس کی دم بھی ریجنڈ ریٹ ہو چکی تھی لیکن مرمیٹ وہی پر پھنس چکی تھی کیونکہ ریور کا پانی خوش ہو گیا تھا اس لڑکی کا گوسٹ جلپری کو کہتا ہے کہ تمہاری گھر یعنی سمندر تک تمہیں لے جانے میں میں تمہاری مدد کروں گی جلپری ویلچیر پر بیٹھ کر منٹل ازائلم میں جا رہی ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر بیر اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ جلپری کو کار سے ہٹ کر دیتا ہے یہاں پر سینڈرا کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعی ایک جلپری ہے ڈاکٹر بیر اسے اپنے امپلائز کی ہیلپ سے اپنی کار میں رکھواتا ہے اور اس راز کو چھپانے کے لیے وہ سب سے پہلے اپنے گارڈ کو ہی مار ڈالتا ہے اسے گارڈ کا مردر کرتے ہوئے سینڈرا اور باقی لڑکیاں بھی دیکھ لیتی ہیں اسی لیے وہ سب کو مارنے کے لیے آتا ہے سینڈرا بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ خود کو ایک روم میں لاؤٹ کر لیتی ہے ڈاکٹر بیر دربازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری نرس کچھ لڑکیوں کو واش روم میں چھپا رہی ہوتی ہے اور خود وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈونٹی ہے لیکن ڈاکٹر بیر اسے دیکھ لیتا ہے اور شوٹ کر کے اسے مار ڈالتا ہے پھر ڈاکٹر بیر واش روم میں جاتا ہے اور ان سب لڑکیوں کو بہت پوری طریقے سے مار ڈالتا ہے چلانے کی آواز سن کر سینڈرا باقی لڑکیوں کو اور ایک گارڈ کو لے کر وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے ڈاکٹر بیر جل پری کو لے کر اپنی بوٹ پر آ جاتا ہے وہ مرمیٹ کو ایک میٹھوک میں پسا دیتا ہے کیونکہ اب وہ جل پری کے ٹکڑے کرنے والا تھا کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پس گیا ہے کیونکہ سینڈرا اور باقی لڑکیوں نے اسے مرڈر کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ لڑکیاں اور سینڈرا تو بھاگ چکی ہیں لیکن جل پری کو بچانے کے لیے سینڈرا ڈاکٹر بیر کی بوٹ کے پیچھے آتی ہے اس وقت اس لڑکی کا بوت جل پری کے ساتھ ہی ہوتا ہے ڈاکٹر بیر جب مرمیٹ کو ٹورچر کر رہا ہوتا ہے تب اس کی آواز سن کر سینڈرا بھی وہاں پر آ جاتی ہے سینڈرا کو وہاں پر ایک فائل ملتی ہے جس میں اس لڑکی کی ڈیٹیل تھی جو کہ گوسٹ بن کر مرمیٹ کو نظر آ رہا تھا یہاں پر ہم یہ جان پاتے ہیں کہ ڈاکٹر بیر نے اس لڑکی پر سٹڈی کرتے ہوئے اسے ٹورچر بھی کیا تھا جس کی وجہ سے وہ لڑکی تڑپ تڑپ کی مر گئی پھر سینڈرا کو جلپری مل جاتی ہے ڈاکٹر بیر سینڈرا پر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی وہ اسے شوٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر بیر مرتا نہیں لیکن انجرڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ مرمیٹ بھی اس پر اٹیک کر دیتی ہے اسی دوران اس بوٹ میں سراخ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس بوٹ میں پانی آنے لگتا ہے گولی کی آواز سن کر سب لڑکیاں سینڈرا کی ہیلپ کرنے کے لیے وہاں پھر آ جاتی ہیں اور وہ لڑکیاں بھی یہ دیکھ لیتی ہیں کہ وہ واقعی ایک مرمیڈ ایک جلپری ہے اور وہ سب مل کر میٹھوک سے اس کی دوم نکھال دیتی ہیں اور بوٹ کے ٹوٹے ہوئے حصے سے مرمیڈ سمندر میں چلی جاتی ہے لیکن پانی آنے کی وجہ سے باقی لڑکیاں وہاں پر بھس چکی تھی کیونکہ بوٹ میں اتنا پانی آ چکا تھا کہ وہ سب ہی دوبنے لگتی ہیں جون بتاتی ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی یہ ڈیڈ باڈی ہے دوننے پر ان لوگوں کو اس لڑکی کے بھوت کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے جس پر باقی لڑکیاں جون پر بیلیف کرنے لگی تھی تب ہی ڈاکٹر بیر سینڈرا پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے پانی میں دبا کر ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی جلپری واپس آ جاتی ہے اور وہ سینڈرا کی ہیلپ کرتے ہوئے ڈاکٹر بیر کا مقابلہ کرتی ہے ڈاکٹر بیر یہاں پر بے ہوش ہو جاتا ہے ڈوپتے ہوئے بورٹ سے باہر نکلنے کیلئے جلپری ان سب لڑکیوں کی ہیلپ کرتی ہے جب سب لڑکیاں زمین پر آ جاتی ہیں تو ان کے پاس مرمیڈ آتی ہے اور ان لوگوں کو تھینکس بولتی ہے کہ آپ لوگوں نے میری ہیلپ کی ہے یہاں پر مرمیڈ بتاتی ہے کہ جون بھی اصل میں ایک جلپری کی بیٹی ہے اور تب ہی وہاں پر اس لڑکی کا بھوت بیا جاتا ہے جو کہ اب سب کو نظر آ رہا تھا مرمیڈ اس گوست کو کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں دیکھ سکتی تھی تمہیں فیل کر سکتی تھی یہ کہتے ہی وہ واپس پانی میں چلی جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بیر پانی سے اوپر آ رہا ہے لیکن مرمیڈ اسے پانی میں کھینچ کر لے جاتی ہے